السلام علیکم بابراز کچن میں بابر آپ کو ویلکم کرتی ہے اور آج بابراز کچن میں بنا ہے جی مٹن پلاو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی مٹن لیا ہے تقریباً میں نے آدھا کلو کے قریب یہ میرے پاس پریز مٹن تھا اور اس کے ساتھ جی مسالہ جاتا ہے آپ کو نظر آرہے جو کہ دسکرپشن باکس میں سب ایٹ کر دوں گی بلکل اورگیانک طریقے سے میں نے یہ مٹن پلاو بنایا ہے تمام مسالہ جات اس کے اندر ڈالے ہیں اور پانی اس کے اندر ڈال کر پریشر ککر اس کو لگا دیا ہے پیاز میں نے کٹ کر کے ڈالا ہے سوکھا دھنیا ہے دھڑا میرچ ہے گرم مسالہ ہر قسم کا میں نے اس میں ڈالا ہے اس کے علاوہ ایڈیشنل جو چیز ڈالی ہے ایک ٹیمارٹو ڈالا ہے کٹ کر کے ادھرک لسن کا پیس میں نے ڈالا ہے کیونکہ ثابت لسن میرے پاس نہیں تھا تو میں نے پیس ڈال دیا ہے اور اسی کے ساتھ پیاز کٹ کر کے میں نے ڈالا ہے اور اب نمک ڈال کر اس کو ہم نے ویٹ لگا دیا ہے تقریبا پندرہ منٹ کا ویٹ میں نے لگایا تھا ساتھی دوسری طرف میں نے پیاز کٹ کیا پیاز کو آئل کے اندر گرم کر لیا اور جیسے یہ براؤن ہونا شروع ہوا تو اس کے اندر میں نے تمام مٹن جو ہے وہ نکال کر ڈال دیا مٹن ڈالنے کے بعد اس کی اچھی سی بنائی کریں گے تاکہ مٹن کا کلر جو ہے وہ بدل جائے اور اچھی سی اس کی بنائی ہو جائے تو دیکھیں جی اچھی سی اس اچھی سی بنائی کریں گے تو ساتھی آپ اس کے اندر میں نے ثابت لال مچ ڈال لیا وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تمامٹر جو کہ میں نے نکال دیا تھا اس کے اندر سے تمامٹر کا چھلکا وہ سائٹ پہ کر لیا اور تمامٹر کیونکہ سب جو ہے وہ گھل چکا تھا وہ بھی اس کے اندر میں ڈال دیا تو ایک تمامٹر کے چھلکے جو وہ اس میں چلے گئے تھے جو کہ میں نے بعد میں نکال لیا باقی جتنا بھی گرم مسالہ وہ نیچے بیٹھ جائے گا اسے آپ سائٹ پہ نکال لیں ٹھیک ہے یا پھر اس کو جو چھان کے آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ ٹوماٹر کے چھلکے جو میں بلکل الگ کر رہی ہے اب اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو پکا لیں گے ٹھیک ہے اب پانی میں نے دو گلاس چاول لیے تھے اور تقریبا میرے پاس جو پانی تھا وہ تین گلاس تین گلاس چخنی میرے پاس تھی اب جو چاول میں نے تقریبا ایک ہیٹا پہلے پہ گوئے تھے ان کو اچھے سے دھونے کے بعد میں نے چاول اس کے اندر ڈال دیے اور بس جی اب اس کو مکس کرنے کے بعد ہم ان کو پکا لیں گے اب آپ نے ڈھک دینا ہے اس کو ڈھکنے کے بعد جیسے پانی خوشک ہوگا تو آپ نے آنچ ہلکی کر دینا ہے کیونکہ پہلے ہائی فلیم کے اوپر اسے بنانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دم لگا دینا ہے دم لگانے کے لیے کہ اگر آپ چاہیں تو نیچے تبا رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا طلبہ جو ہے وہ پین کا بھاری ہے تو آپ اسی میں اس کو پکا سکتے ہیں دیکھیں جی میرے بلکل کھلے کھلے چاول جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں مٹن پلاو بلکل ری� ہے اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں خوشبوز سے یہ بتا رہا تھا کہ یہ اتنا مزے دار ہے کہ مطلب میں سبر نہیں کر سکی اور جیسے ہی افتار ٹیبل کے پر رکھا میں نے تو سب نے اس کو بہت پسند کیا سب نے بڑے مزے لے 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 کے کھایا اگر آپ کو بھی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ اس کو ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کریں اللہ حافظ